دوستو کس طرح لاہور میں کروڑوں روٹے کی چرس لے کر آنے والا ایک سمگلر پنجاب پولیس کے ہاتھ لگ گیا اور کیسے انڈیا کی ایک ائرلائن کا کرو میمبر لاکھوں روٹے کا گولڈ سمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا پلس کس طرح انڈین سمگلرز سوپاری کی پیکٹ میں ڈالرز بھر کر لے جاتے ہیں ویل آج کس وڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے جینئے سمگلرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن دوستو چاہیے پیسے ہوں ڈرگز ہوں یا پھر گولڈ نورمالی سمگلنگ کا کام پیسنجرز ہی کرتے ہیں لیکن کیا ہو اگر کسی پلین کا کرو میمبر سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑا جائے ویل یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام شافی ہے اور یہ ائر ایڈیا ایکسپریس کا کرو میمبر تھا ریسینکلی نو مارچ کو جب یہ کیرلا کے ائرپورٹ پر اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد چیک آؤٹ کر رہا تھا کہ اچانک سیکیورٹی پوائنٹ سے گزرتے ہوئے سیکیورٹی کا الارم بجنا سٹارٹ ہو گیا ائرپورٹ آثارٹیز نے فورنے سے رو کر اس کی چیکنگ سٹارٹ کر دی جب انہوں نے اسے شرٹ کے بازو اوپر کرنے کے لیے کہا تو اس کے دونوں بازووں کے ساتھ راہ گولڈ لپٹا ہوا تھا آفیسرز نے اسے دے کر شوق ہو گئی اصل میں اس گولڈ کو سمگل کر کے لائیا تھا لیکن کیونکہ اسے لگا تھا کہ یہ کرو میمبر ہے تو سیکیورٹی والے سے صحیح چیک نہیں کریں گی اور یہ نکل جائے گا لیکن اس کا پلان بری طرح فیل ہو گیا اور یہ پکڑا گیا اس بندے نے ڈیڑھ کلو سے بھی زیادہ سونا اپنے بازو کے ساتھ چپکا رکھا تھا اینیلی اس بندے نے تو چند ٹکوں کی خاطر اپنے کریئر کو برباد کر دیا دوستو دوزر آٹھ میں کچھ امریکن کارگو آفیسرز اپنی ڈیوٹی کے دوران آرچانٹینہ سے انپورٹ ہو کر آنے والی بک شپمنٹ کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے چیکنگ کے دوران انہیں بکس کے ایک بندل کے پاس سے عجیب سی سمیل آئی انہوں نے فوراں بک کے بندل کو کھولنا سٹارٹ کر دیا جب اسے کھول کر دیکھا کیا تو اس میں سپینش لینگویج کی کافی ساری کتابیں موجود تھیں دیکھنے میں تو یہ بکس بلکل نورمل لگتی تھیں لیکن ان کے اندر ایک بہت ہی ویرڈ سمیل تھی جب آفیسر نے اس بک کو اپن کیا تو اس کے اندر پیج نہیں بلکہ پیکٹس موجود تھے جن میں کوکین بھری ہوئی تھی اصل میں ان بکس کے اندر سے سارے پیجز نکال کر ان میں ڈرگز کی پیکٹ رکھے گئے تھے اور اوپر کور چپکایا گیا تاکہ یہ بلکل اصلی کتابیں لگیں ان ساری کتابوں سے ساڑھے سات کلو سے بھی زیادہ کوکین برامت کی گئی اور اس ساری شپمنٹ کو سیز کر دیا گیا دوستو کچھ سال پہلے انڈیا کے ایک ائرپورٹ پر ایک شخص لینڈ ہوا اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی اور اس پر پلاسٹر لگا ہوا تھا ویسے تو ٹانگ پر پلاسٹر ہونا کوئی انوکی بات نہیں ہے لیکن یہ شخص بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا اور اس کی حالت کو دے کر ائرپورٹ سیکیورٹی کو اس پر شک ہوا وہ لوگ اسے چیکنگ کرنے کے لیے انویسٹیکیشن روم میں لے گئے اس شخص نے آفیسرز کو روکنے کی بہت کوشش کی یہ نے مسفصل کہہ رہا تھا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور ایون یہ آفیسرز سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ اتنا غریب ہے کہ دوبارہ پلاسٹر بھی نہیں لگوا سکتا اس پر آفیسرز کو اس پر زیادہ شک ہوا اور انہوں نے اس کا پلاسٹر کاٹنا شروع کر دیا جب اس کے پلاسٹر کو اتارا گیا تو اس کی ٹانگ کے ساتھ گولڈ کے بسکٹس چپ کے ہوئے تھے جیسے گیابڑیوں میں دیکھ ستے ہیں کہ اس کی پوری ٹانگ سونے کے بسکٹس سے بھری ہوئی تھی لیکن مزہ کی بات یہ ہے کہ جب پولیس نے اسے پوچھا کہ اس نے سونا کیوں سمگل کیا تو یہ بالکل انجان بن گیا اور کہا کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کی ٹانگ پر اتنا زدہ سونا آیا کہاں سے مزہ کی بات یہ ہے کہ اس کی ٹانگ بھی بالکل صحیح سلامت تھی اور اس نے یہ پلاسٹر صرف اس لیے چڑھایا تھا تاکہ گولڈ کو سمگل کر سکے ویل سمگلنگ کا یہ میتھڈ ریالی بہت یونیک تھا دوستو کچھ عرصے پہلے برازیل کے ایک ائرپورٹ پر سمگلنگ کا ایک بہت یونیک کیس سامنے آیا یہ کرسپنس کا دن تھا اور جب فلائٹ لینڈ ہونے کے بعد پلین کے کرو میمبرز اپنی ڈیوٹی آف کرنے کے بعد چیک آؤٹ کر رہے تھے تو ان میں سے ایک سٹاف میمبر کے پاس کینڈیز کا ایک بڑا سا پیکٹ موجود تھا پہلے تو ائرپورٹ سیکیورٹی کو سب کچھ نورمل لگا لیکن پرابلم یہ تھی کہ ان ٹوفیز کا وزن ضرورت سے زیادہ تھا اینی لی جب سیکیورٹی آفیسرز نے وہ پیکٹ نکالا اور اوپن کر کے دیکھا تو یہ کینڈیز تو اوریجنل لگ رہی تھی خرم جب آفیسرز نے ایک کینڈی کو اوپن کیا تو ٹوفی کے پیکٹ میں ہیروین بھری ہوئی تھی حیرانگی یہ بات یہ ہے کہ اس پیکٹ کو اتنی صفائی سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ کوئی اسے دے کر ایمیجن بھی نہیں کر سکتا کہ ان میں ڈرگز ہو سکتے ہیں بارحال اس کرو میمبر کو فوراں ارسٹ کر لیا گیا لیکن یہ سمگلنگ میتھرز ریالی بہت جینئیز تھا دوستو یہ نو جنوری دوزار تیس کی بات ہے ایلیہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص کولکتہ ائرپورٹ میں انٹر ہوا اس نے کولکتہ سے بینک کاؤک جانا تھا جب کسٹم آفیسرز نے اس کی چیکنگ کی تو اس کے پاس بہت ساری سپاریوں کی پیکٹس موجود تھے اس بیک کے اندر ایک ہزار سے بھی زیادہ سپاریاں موجود تھیں اور اتنی زیادہ سپاریاں دے کر آفیسرز کو شک ہوا کہ کوئی بھلا اتنی زیادہ سپاریاں لے کر بینک کاؤک کیوں جائے گا انہوں نے چیکنگ کرنے کے لیے جب ان پیکٹس کو کھولا تو ان کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک بیگز موجود تھے جن کے اندر یو ایس ڈالرز بھرے ہوئے تھے یہ بندہ ان پیسوں کو سپاریوں کی پیکٹ میں چھپا کر بینک کو کلے کر جانے کی کوشش کر رہا تھا اسے لگا کہ کسٹم والے انہیں سپاریاں سمجھ کر چھوڑ دیں گے لیکن اس کا پلان بری طرح فیل ہو گیا آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ اس شخص نے ان چھوٹے چھوٹے سپاریوں کے پیکٹ میں چالیس ہزار ڈالرز بھرے ہوئے تھے ویل اس کا آئیڈیا تو کافی بریلینٹ تھا لیکن انفارشنیٹلی جیسے سے سوچا تھا ویسے ہوا نہیں اور یہ بینک کوک کی بجائے سیدھا جیل پہنچ گیا دو سو اکتوبر دوزار بیس میں پنجاب پولیس نے پشاور سے لاہور آنے والی ایک گاڑی کو رات کے دھائی بجے چیکنگ کرنے کے لیے روکا اس کار کو احمد خان نامی ایک شخص ڈرائیو کر رہا تھا جب پولیس نے اسے روکا تو یہ بندہ شدید گھبرا گیا آپ سب کو تو پتا ہی ہے کہ جب پولیس والے مارتے ہیں تو بندے نے جو جرم نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی قبول کر لیتا ہے سو پولیس والوں نے جب اسے ڈر آیا تو اس شخص نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ یہ ایک سمگلر ہے اور اس کے پاس باری مگدار میں چرس موجود ہے اصل میں اس نے یہ ڈرگز کار کی پچھلی سیٹ کے نیچے چھپائے ہوئے تھے اس نے پولیس کے ڈر سے خود ہی سیٹ کو کھولا اور ڈرگز کی پیکٹ سے نکال کر باہر رکھ دیئے آکو جانکہ حیرانگی ہوگی کہ یہ بندہ سات کلو سے بھی زیادہ چرس کو لاہور لے کر آنے کی کوشش کر رہا تھا اور پولیس کی مطابق اس چرس کی قیمت کروڑوں روپے میں ہے اینیوی اس شخص کو فوراں گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا دوسو کچھ عرصے پہلے ائرپورٹ پر ایک کپل کی چیکنگ کے دوران بہت ہی عجیب وغریب واقعہ پیش آیا ان کے پاس چوکلیٹس کا ایک ڈبا تھا ویسے تو سمان میں چوکلیٹ ہونا ایک نارمل سی بات ہے کیونکہ ہر بندہ ہی انہیں کھاتا ہے لیکن یہ چوکلیٹس دیکھنے میں کافی انجیوزول نظر آ رہی تھی ائرپورٹ سیکیورٹی کو شک ہوا اور جب انہوں نے ان چوکلیٹس کو کھول کر دیکھا تو وہ شوق ہو گئے اس کپل نے چوکلیٹس کی تیہ میں گولڈ بارس چھپائی ہوئی تھی ان گولڈ بارس کے اوپر بڑی مہارت سے چوکلیٹ کی لیئر لگائی گئی تاکہ سب کو ایسا ہی لگے کہ یہ چوکلیٹس ہیں انہیں باقاعدہ چوکلیٹ کی طرح پیک بھی کیا گیا تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان چوکلیٹس کا نام بھی گولڈ چوکلیٹ رکھا گیا تھا ویل اس کپل کا گولڈ سمگلنگ کا آئیڈیا تو کمال کا تھا لیکن انفرشنیٹلی یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے اور انہیں اریسٹ کر لیا گیا دو سو دو سر چودہ میں سپین کی پورٹ پر کوسٹا ریکہ سے پائنیپل کا ایک کارگو شیپ پایا وہاں پر موجود ڈیوٹی آفیسرز نے ایز یوزول اپنے داکس کے ساتھ مل کر اس شیپ میٹ کی چیکنگ کرنا سٹارٹ کر دی ابھی یہ لوگ انویسٹگیشن کری رہے تھے کہ ان کے کتوں نے ڈرگز کو سمیل کر کے بھونکنا شروع کر دیا ان آفیسرز نے فوراں پورے شیپ کی تلاشی لی لیکن انہیں کہیں پر بھی ڈرگز نہیں ملے آخر کار ایک آفیسر نے اناناس اٹھایا اور اسے کاٹنے لگا جب اس نے پائنیپل کا چھلکہ اتارا تو اس میں اناناناس کی جگہ پیلے رنگ کی کوئی اور چیز موجود تھی دیکھنے میں تو یہ پائنیپل ہی لگ رہا تھا لیکن وہ ریل نہیں تھا خیر جب اسے کاٹا گیا اور اندر دیکھا تو اندر کوکین سے بھرا ہوا ایک پلاسٹک کا جار موجود تھا اصل میں سمگلرز نے اس فروٹ میں پائنیپل کی جگہ پیلے رنگ کی ویکس پری جس کے اندر کوکین کا جار چھپایا گیا تھا ایمین اس کے اوپر بڑی مہارت سے پائنیپل کا چھلکہ بھی لگایا گیا تاکہ دیکھنے میں یہ بلکل ریل اناناس لگے آپ بلیو نہیں کریں گے کن پائنیپل سے دو سو کلو کوکین برامت کی گئے جس کی قیمت اربو روپے تھی فیل سمگلنگ کا یہ طریقہ ریلی بہت یونیک تھا